اچھا آگے شرام دیکھئے بھائی والعبارات طائفة من الکلام قدمت امام المقصود لارتباط المقصود بها ونفعها فيه وانکان عبارتا عن المعانی فالمراد من المقدمت طائفة من المعانی یوجب الاطلاع علیها بصیرتا في الشروع اچھا بھائی آگے سبق دیکھنے سے پہلے گزرشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ القسم الاول في المنطق القسم الاول میں سات احتمالات ہیں اور منطق کے اندر پانچ احتمال ہیں القسم الاول میں سات احتمال کون سے یا تو اس سے مراد ہے نقوش یا اس سے مراد ہے الفاظ یا اس سے مراد ہے معانی یا اس سے مراد ہے نقوش اور الفاظ یا اس سے مراد ہے نقوش اور معانی یا اس سے مراد ہیں الفاظ اور معانی یا اس سے مراد ہیں تینوں کا مجموعہ یعنی نقوش الفاظ اور معانی تو یہ سات احتمال ہیں قسم اول میں اور منطق میں پانچ احتمال کون سے نمبر ایک ملکہ یعنی مہارت نمبر دو تمام مسائل منطقیہ کا علم نمبر تین قدر معتد بھی مسائل منطقیہ کا علم چوتھا احتمال منطق سے کیا مراد ہے تمام مسائل منطقیہ یا پانچوں احتمال منطق سے مراد ہے قدر معتد بھی مسائل منطقیہ سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ پانچ احتمال ہیں منطق میں اور سات احتمال ہیں قسم اول میں قسم اول کے ہر احتمال کے ساتھ منطق کے پانچوں احتمال جوڑیں تو اس طرح پینتیس صورتیں بن جاتی ہیں پینتیس احتمالات یہاں بن جاتے ہیں کل پینتیس احتمالات اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فی اور المنطق اس کے درمیان میں یعنی منطق کے لیے مزاق محضوف نکالیں گے فی کے بعد اور المنطق سے پہلے یہاں ایک لفظ محضوف نکالیں گے جو مزاق ہوگا منطق کی طرف اور وہ لفظ بیان بھی ہو سکتا ہے وہ لفظ تحصیل بھی ہو سکتا ہے اور وہ لفظ حصول بھی ہو سکتا ہے تو ان پینتیس احتمالات میں جو احتمال بھی مناسب آپ سمجھیں ان تین لفظوں میں سے کوئی بھی لفظ وہاں مزاق نکال سکتے ہیں تو اب کس صورت میں کون سا مزاق محضوف نکالیں گے کب تحصیل نکالنا ہے کب حصول مزاق نکالنا ہے اور کب بیان عبارت کیسے بنے گی؟ القسم الاول فی حصول المنطقی یا القسم الاول فی تحصیل المنطقی یا القسم الاول فی بیان المنطقی تو کب تحصیل نکالنا ہے کب حصول اور کب بیان تو اس کے لئے میں نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک نقشہ بنوا دوں گا جسے آپ انشاءاللہ آسانی سے اس کو حل کر لیں گے تو کابیاں نکال لیں وہ نقشہ بنا لیں بھئی کابی پر اللہ اللہ نقشہ بنا لیں بھئی نقشہ چوڑائی میں بھی کابی پر بن سکتا ہے لیکن ذرا چوڑا نقشہ ہے تو اگر لمبائی میں بنا لیں تو زیادہ بہتر بنے گا بھئی واضح آپ کے لئے لکھنا آسان ہوگا ٹھیک ہے ہاں لمبائی کے روح میں بنائے کابی پر ایک جدول بنانا ہے جدول جسے جسے انگریزی میں ٹیبل کہتے ہیں یعنی ہم نے ایک ٹیبل بنانا ہے اب ہم نے ایک جدول بنانا ہے نقشہ بنانا ہے جس میں یہ پینتیس احتمالات کو ہم ذکر کریں گے اور اس میں پھر یہ دیکھیں گے کہاں پر تحصیل کا لفظ نکالنا ہے کہاں حصول کا لفظ نکالنا ہے اور کہاں بیان کا لفظ نکالنا ہے تو کابی کے صفحے پر ایک بڑا سا ڈبا بنا لیں بھئی ایک بڑا سا ڈبا بنا لیں کابی کے چاروں طرف کی ناروں سے کوئی آدھا آدھا انچ چھوڑ دیں اور باقی ایک ڈبا بنا لیں بڑا سا ایک بڑا سا ڈبا بنا لیں صفحے کے چاروں کی ناروں پر ڈبے سے باہر آدھا آدھا انچ جگہ کم از کم چھوڑ دیں ڈبا بنا لیا ہاں اور تو ڈبے کے چاروں طرف باہر آدھا آدھا ان جگہ خالی ہے اچھا اچھا اب اس ڈبے کو یوں کرو اس ڈبے کے بالکل درمیان میں اوپر سے نیچے کی طرف ایک لکیر کھینچ کر اس ڈبے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں دو حصوں میں تقسیم کر دیں دو حصے بن گئے ڈبے کے ایک دائیں طرف کا حصہ اور ایک بائیں طرف کا اچھا اب دائیں طرف ایک خانہ ہے نا دائیں خانہ اس کے اندر دو اور لکیریں اوپر سے نیچے کھینچیں تاکہ تین خانے بن جائیں دائیں طرف اوپر سے نیچے دو اور لکیریں کھینچیں تو یہ تین خانے بن گئے دائیں طرف اسی طرح بائیں طرف بھی دو لکیریں اوپر سے نیچے کھینچیں اس طرف بھی تین خانے بن گئے نقشہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی تو اب یہ کل کتنے خانے ہو گئے ہمارے پاس صفحے کی چوڑائی میں چھے خانے ہو گئے بھئی چھے خانے اب یوں کریں کہ لمبائی میں بھی ہمیں خانے چاہیے لمبائی میں لمبائی میں یوں کرو لمبائی کے اندر بھی ڈبے کے بلکل درمیان میں دائیں سے بائیں ایک لکیر کھینچ دیں چوڑائی میں کتنے خانے بن گئے چھے اب لمبائی کے اندر بھی ہمیں خانے چاہیے بلکل درمیان میں دائیں سے بائیں ایک لکیر کھینچ دیں تو وہ چھے کے چھے خانے دو حصوں میں بٹ گئے ایک اوپر والا حصہ ہے ان کا ایک نیچے والا حصہ اب اوپر والے حصے میں بھی ہمیں چار خانے چاہیے اور نیچے والے حصے میں بھی ہمیں چار خانے چاہیے تو تین تین لکیریں درمیان میں کھینچ دو تین لکیریں اوپر والے حصے میں کھینچو دائیں سے بائیں اسی طرح نیچے والے حصے میں بھی ہمیں چار خانے چاہیے تو تین لکیریں دائیں سے بائیں کھینچ دو لکیریں کھینچ دیں دیکھئے اب یہ ہمارے سامنے ایک جدول ایک ٹیبل بن گیا اس ٹیبل میں چوڑائی کے اندر دائیں سے بائیں کی طرف دیکھیں تو کتنے خانے ہیں چھے اور اوپر سے نیچے کی طرف اگر آپ خانے گنیں تو آٹھ خانے ہیں کتنے خانے ہیں آٹھ خانے ہیں اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں اس میں بھئی یوں کریں کہ ڈبے کے دائیں طرف جو سب سے اوپر والا پہلا خانہ ہے اس خانے کے اوپر ڈبے سے باہر القسم الاول لکھ لیں جو دائیں طرف جو پہلا ڈبا ہے اس ڈبے کے اوپر اس خانے کے اوپر اس سے باہر لکھنا ہے القسم الاول بات سمجھ گئے یہ کیا ہے یہ جو پہلا ڈبا ہے اس کے اندر القسم الاول کے وہ سات احتمالات ہم لکھیں گے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو اس لئے اوپر ہم نے لکھ دیا کہ یہ القسم الاول کا خانہ ہے اس کے اندر سات احتمال آئیں گے کہاں لکھا پہلے ڈبے سے باہر اوپر اس کے ڈبے کے اندر نہیں لکھنا ہاں پھر اس القسم الاول کے نیچے جو پہلا ڈبا ہے اس کو خالی چھوڑ دیں اس سے نیچلے ڈبے میں لکھیں الالفاظ ایک خانہ چھوڑ دیا سب سے اوپر سب سے اوپر سب سے دائیں طرف والا خانہ خالی چھوڑ دیا اور اس کے نیچے والے خانے میں لکھ دیں الالفاظ اس کے نیچے لکھ دیں المعانی اس سے نیچلے خانے میں لکھیں المعانی اس سے نیچلے خانے میں لکھیں ان نقوش ان نقوش اس سے نیچلے خانے میں لکھیں الالفاظ والمعانی اکٹھا لکھیں الالفاظ والمعانی اس سے نیچلے خانے میں لکھیں الالفاظ والنقوش اس سے نچلے خانے میں لکھیں المعانی والنقوش اور اس سے نچلے خانے میں تینوں لکھ دیں الالفاظ والمعانی والنقوش الالفاظ والمعانی والنقوش الالفاظ والمعانی والنقوش لکھ لئے بھئی دیکھا یہ ہیں وہ سات احتمالات جو کسمیں ہیں کسمیں اول میں کسمیں اول کو آپ نے کہاں لکھا سب سے اوپر جدول سے باہر پہلے خانے کے اوپر بتلا دیا کہ اس خانے اس کے نیچے جو ہیں وہ سات احتمالات آئیں گے اور پھر اس کے نیچے ایک خانہ خالی چھوڑ دیا اور اسے نیچے پھر ایک ایک کر کے وہ سارے سات احتمالات آپ نے لکھ دئیے تو ترتیب آگے پیچھے بھی ہو یا رحمت اللہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی تو یہ سات احتمالات ہو گئے اب ہم نے منطق کے پانچ احتمالات لکھنے ہیں تو پہلا خانہ جس کے اوپر کیا لکھا تھا القسم الاول اسی پہلے خانے کے دائیں طرف باہر منطق لکھ لیں اسی پہلے خانے کے باہر خانے کے اندر نہیں لکھنا ڈبے سے باہر لکھنا ہے دائیں طرف المنطق دائیں طرف پہلے خانے کے اوپر کیا لکھا اسی ڈبے کے دائیں طرف باہر المنطق لکھ دیں تو دیکھا پہلے خانے کے باہر دائیں طرف المنطق لکھا یہ بتلا رہا ہے کہ اس لکیر میں سیدھے وہ منطق کے پانچ احتمالات ذکر ہوں گے تو پہلا خانہ تو اسی طرح خالی چھوڑ دیں اس سے اگلے پہلے خانے میں لکھیں الملکہ سب سے اوپر والا پہلا خانہ خالی چھوڑ دیں اس کے ساتھ والے خانے میں جو سب سے اوپر ہے سب سے اوپر دوسرا خانہ جو ہے دائیں طرف سے اس میں لکھیں الملکہ سب سے اوپر دائیں طرف سے جو دوسرا خانہ ہے اس میں کیا لکھا الملکہ پہلا خانہ خالی ہے پہلے بھی خالی تھا وہ اب بھی خالی چھوڑ دیں الملکہ لکھ لیا اس سے اگلے خانے میں لکھیں العلم بجمیع المسائل اگلے خانے میں لکھیں اگلے خانے میں لکھیں نفس جمیع المسائل اور اس سے اگلے خانے میں لکھیں نفس القدر المعتد بھی لکھ لیا نفس القدر المعتد بھی نقشے کی صورت سمجھ میں آرہی ہے پہلے سب سے پہلے دائیں طرف کے جو خانے ہیں ان میں اوپر سے نیچے کی طرف القسم الاول کے ساتھ احتمالات ہیں پھر اس کے بعد جو سب سے اوپر کے ڈبیں ہیں دائیں سے بائیں طرف ان میں منطق کے جو پانچ احتمالات ہیں وہ ذکر ہیں اب دیکھئے بھئی اب الملکہ کے نیچے آجائیے الملکہ کے نیچے جو خانہ ہے معلوم ہوا منطق کا کون سا احتمال یہاں مراد ہے الملکہ اور دائیں طرف کے ڈبے میں کیا ہے الالفاظ معلوم ہوا القسم الاول سے مراد لے لیے الفاظ اور منطق سے مراد لے لیا ملکہ تو عبارت کیا ہو گئی حاذہ الالفاظ فی حاذہ الملکہ یہ الفاظ ہیں اس ملکے کے بارے میں یعنی منطق میں مہارت کے بارے میں عبارت سمجھ میں آ رہی ہے مطن میں کیا تھی ہے عبارت القسم الاول فی المنطق تو یہاں الملکہ کے نیچے والا ڈبا اس میں المنطق سے کیا مراد لیں گے ملکہ اور قسم اول سے کیا مراد لیں گے اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے الالفاظ تو کیا عبارت بن گئی القسم الاول فی المنطق وہ مطن والی عبارت یاد ہے القسم الاول لگاؤ کیا لگایا آپ نے الالفاظ تو حاذہ الالفاظ اور فی المنطق منطق کی جگہ کیا لگا دو ملکہ حاذہ الالفاظ فی حاذہ الملکہ تو ہم نے قسم اول سے مراد لیے الفاظ اور منطق سے کیا مراد لیا ملکہ تو پھر اس صورت میں مزاق محضوف کیا نکالیں گے القسم الاول فی المنطق منطق سے پہلے مزاق محضوف نکالنا ہے یا نہیں تو ہم نے منطق سے کیا مراد لیا ملکہ تو اس صورت میں پھر یاد رکھئے یہاں حصول کا لفظ مقدر نکالیں گے تو اس ڈبے میں حصول لکھ لیں ملکہ کے نیچے جو ڈبا ہے تو اب جو بھی ڈبا آپ جس ڈبے میں بھی جائیں گے اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے دائیں طرف بھی دیکھنا ہے اوپر سے کیا پتا چلے گا اوپر سے منطق کا کون سا احتمال لینا ہے اور دائیں طرف سے کیا پتا چلے گا القسم الاول سے کون سا احتمال مراد لینا ہے اچھا اسے ذرا نیچلے ڈبے میں آجاؤ یہ ملکہ کے نیچے ڈبے میں کیا لکھا حصول اسے نیچلے ڈبے میں آجاؤ حصول کے نیچے والے ڈبے میں یہاں پر منطق سے کیا مراد ہے وہی اوپر سے نیچے کی طرف ہے نا حصول کے نیچے والا ڈبا سب سے اوپر کیا ہے اس کے اوپر ملکہ تو منطق سے یہاں ملکہ اس سارے ڈبے نیچے تک یہ جتنے جائیں گے ان سب میں منطق سے کونسا احتمال مراد ہوگا ملکہ لیکن قسم اول کے احتمال ہر لکیر میں بدلتے جائیں گے نیچے کی طرف کیونکہ دائیں طرف وہ قسم اول آتی جا رہی ہے کبھی الفاظ آئیں گے کبھی معانی کبھی نقوش کبھی ان میں سے دو آئیں گے کبھی تینوں آ جائیں گے سورہ سمجھ میں آگئے تو ہم نے پہلی سورت کر رہے ہیں القسم الاول قسم اول سے کیا مراد لیے الفاظ اور منطق سے کیا مراد لیا ملکہ تو اب کیا لحظ محضوف نکالیں گے حصول کا لحظ محضوف نکالیں گے تو القسم الاول فی حصول المنطق اور منطق سے کیا مراد ملکہ کیونکہ ملکہ حاصل ہوتا ہے محنت کرو گے تو کیا حاصل ہو جائے گا ملکہ حاصل ہو جائے گا ملکہ حاصل ہو جائے گا ملکہ کے نیچے والے ڈبے میں کیا لکھا حصول اس حصول کے نیچے والے ڈبے میں لکھ دو ایزن ذات کے ساتھ ایزن ایزن اب نیچے تک سارے ڈبوں میں ایزن لکھ دو اس سے نیچے ڈبے میں بھی ایزن سارے نیچے تک سب ڈبوں میں ایزن لکھ دو بھئے جلدی جلدی لکھو بھئے ایزن کا مانا ہے بھی یعنی یہاں بھی وہی چیز ہے جو اوپر تھی اور معلوم ہوا منطق سے جب آپ کیا مراد لیں سب سے اوپر کیا ہے ملکہ جب بھی منطق سے ملکہ مراد لیں تو قسم اول کے اندر چاہے آپ الفاظ مراد لیں تو بھی حصول محضوف نکالنا پڑے گا آپ چاہے نقوش مراد لیں تو بھی حصول آپ چاہے معانی مراد لیں پھر بھی حصول آپ کو اسے دو مراد لے لیں پھر بھی حصول تو قسم اول کو جو بھی بنا لیں لیکن جب آپ نے منطق سے کیا مراد لے لیا ملکہ تو مضاف کیا محصوف نکالیں گے حصول القسم الاول فی حصول مندق فی حصول الملکہ تو یوں بن گئی عبارت حاضحی الالفاظ فی حصول حاضحی الملکہ یہ الفاظ ہیں یہ جو قسم اول ہیں یہ والے الفاظ ہیں اس ملکے کے حاصل ہونے کے بارے میں یعنی یہ جو منطق کا ملکہ کیسے حاصل ہوگا اور پھر اسے نشل خانے میں کیا ہے معانی تو عبارت کیا بن گئی منطق سے وہی ملکہ مراد اور قسم اول سے کیا مراد معانی القسم الاول فی المنطق حاضحی المعانی فی حصول حاضحی الملکہ حاضحی المعانی یہ معانی ہے اس ملکہ کے حاصل ہونے کے بارے میں یعنی حاضحی النقوش فی حصول حاضحی الملکہ یعنی سب میں حصول محضوف نکالنا پڑے گا اچھا ملکہ کے ساتھ والے خانے میں کیا ہے العلم بجمیع المسائف اس کی نچلے خانے میں آ جائیں معلوم ہوا یہاں منطق کا کونسا احتمال ہے العلم بجمیع علم اور قسم اول کا کونسا احتمال ہے الالفاظ تو قسم اول سے جب الفاظ مراد لیں اور منطق سے علم مراد لیں تو اس صورت میں یاد رکھئے تحصیل محضوف نکالیں گے تو اس کے نیچے تحصیل لکھ لیں العلم بجمیع المسائل کے نیچے والے دبے میں تحصیل لکھ دیں اس سے اگلے میں کیا ہے العلم بالقدر المعتدی بھی اس میں بھی لکھیں تحصیل اس سے اگلے آخری دونوں خانوں میں نفس جمیع المسائل اس کے نیچے لکھیں بیان اور اس سے اگلے دبے میں نفس القدر المعتدی بھی اس کے نیچے والے دبے میں بھی بیان لکھیں اور نیچے والے سارے دبوں میں عیضہ نہ آئے گا صورت سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام آپ سمجھ لو دیکھو پھر دیکھو اس نقشے پہ ذرا پھر نظر ڈالو القسم الاول سے چاہے الفاظ لو چاہے معانی چاہے نقوش جو بھی مراد لے لو فرق نہیں پڑے گا لیکن منطق سے کیا مراد آپ لیتے ہیں قسم اول میں ساتھ احتمال ہیں جو بھی احتمال مراد لیں اس سے کوئی فرق نہیں لیکن منطق سے جو آپ احتمال لیتے ہیں مراد اس احتمال سے وہ مضاق بھی اسی کے مطابق بدل جائے گا اگر آپ منطق سے کونسا کیا مراد لیتے ہیں ملکہ تو ملکہ حاصل ہوتا ہے جب انسان کیا کرے محنت کرے تو لہذا حصول نکالیں گے اور عبارت یہ ہو گئی القسم الاول فی حصول منطق اور اگر آپ منطق سے کیا مراد لیں مسائل کا علم چاہے سارے مسائل کا علم ہو یا قدر معتد بھی مسائل کا علم ہو تو علم کو حاصل کیا جاتا ہے علم کی تحصیل ہوتی ہے تو وہاں کیا نکالیں گے مضاق محضو تحصیل القسم الاول فی تحصیل المنطقی اے فی تحصیل علم فی تحصیل علم علم سے جو بھی علم مراد لیں یوں کر لیں القسم الاول فی تحصیل علم جميع المسائل یا القسم الاول کیونکہ علم کو کیا کیا جاتا ہے حاصل کیا جاتا ہے حاصل کرنے کے لئے کیا بولتے ہیں تحصیل اور اگر آپ منطق سے مراد نفسِ مسائل مراد لیتے ہیں چاہے سارے مسائل مراد لیں یا تھوڑے مسائل مراد لے لیں قدر معتد بھی مسائل مراد لے لیں تو مسائل کو بیان کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے تو وہاں بیان محضوف نکالیں گے عبارت کیسے ہو جائے گی القسم الاول فی بیان المنطق اور منطق کی جگہ بلیا وہ نفس مسائل القسم الاول فی بیان نفس جمیع المسائل نفس کے لفظ کو ذرا ختم کر دو القسم الاول فی بیان جمیع المسائل یا القسم الاول فی بیان القدر المعتد بہی من المسائل یا قسم اول ہے اس میں تمام مسائل منطق بیان ہوں گے یا یہ قسم اول ہے اس میں قدر معتد بہی مسائل کیا ہوں گے بیان تو لہٰذا قسم اول سے چاہے آپ الفاظ لیں معانی نقوش جو بھی مراد لے لیں اس سے تو اثر نہیں پڑتا البتہ منطق سے آپ جو مراد لے رہے ہیں اس سے فرق پڑے گا تو اگر منطق سے کیا مراد لیں ملکہ تو پھر کیا نکالیں گے حصول کیونکہ ملکہ حاصل ہوتا ہے جب کیا کی جائے خوب محنت کی جائے اور بعضوں نے یہاں بھی تحصیل بھی نکالا ہے کہ ملکہ خوب محنت کرو گے تو ملکہ حاصل کر لو گے تو انہوں نے حصول کے بجائے کیا نکالا تحصیل اسی طرح منطق سے اگر علم مراد لیں چاہے تمام مسائل کا ہو چاہے قدر معتد بھی تو پھر اس صورت میں ہم نے کیا نکالا تحصیل کہ علم حاصل کیا جاتا ہے اور بعضوں نے یہاں بھی حصول نکالا کہ کیا نکال سکتے ہو حصول کہ علم کوشش کرو گے تو حاصل ہو جائے گا سیکھو گے تو حاصل ہو جائے گا اور جبکہ نفس جمیع المسائل یا نفس قدر المعتد بھی ہی میں بیان ہی نکالیں گے کیونکہ بیان مسائل کو کیا کیا جاتا ہے ملکہ کو کیا کیا جاتا ہے ملکہ حاصل ہوتا ہے اور علم حاصل کیا جاتا ہے اور مسائل کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کے مطابق آپ مضاف محضوف نکال لیں گے تو یہ پینتیس صورتیں آپ سمجھ میں آگئیں اچھی طرح تو یہ بعض کتابوں میں یہ نقشہ بنا بھی ہوا ہے تو اگر نقشہ کتاب میں پہلے سے ہی بنا ہو آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں اور ورنہ پھر یہ نقشہ بنا لیجئے اور انشاءاللہ اس سے وہ ساری صورتیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اب آئیے جی آج کے سبب پر آگے دیکھئے بھئی کتاب پر قولہ مقدمت ایہازیہی مقدمت مصنف کا قول مقدمہ ایہازیہی مقدمت شارح اس کے ذریعے ترکیب بتلا رہے ہیں کہ یعنی ایہازیہی مقدمت یعنی ایہازیہی مبتدہ محضوف ہے اور مقدمت کو مرفو پڑو کیونکہ اس کے لیے کیا ہے خبر ہے تو یہ مبتدہ خبر ہے آپس میں میں نے یہاں ایک دو ترکیبیں اور بھی ذکر کی تھیں تو کہتے ہیں ایہازیہی مقدمت بُيِّنَ فیہا امور سلاست کہتے ہیں اس مقدمے کے اندر تین چیزیں تین امور بیان کیے گئے ہیں تین چیزیں بیان کیے گئے ہیں رسم المنطقی رسم کہتے ہیں تعریف کو منطق کی تعریف وَبَيَانُ الْحَاجَتِ اِلَيْهِ اور منطق کی طرف حاجت کو بیان کیا گیا ہے کہ منطق کی ضرورت کیوں ہے منطق کی ضرورت کیوں ہے وَمَوْزُوعُهُ اور اس کے موضوع کو بیان کیا گیا ہے تو یہ جو مقدمہ ہے اس میں تین چیزیں کیا منطقی تعریف منطق کا موضوع اور اس کی ضرورت کیوں ہے یعنی اس کا غرض کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے تو کہتے ہیں وَهِيَ مَاخُوظَتُمْ مِمْ مُقَدِّمَةِ الْجَيش اور یہ لفظ مقدمہ یہ ماخوظ ہے مقدمت الجیش سے کس سے ماخوظ ہے مقدمت الجیش سے جیش لشکر کو کہتے ہیں یاد رکھئے قدیم زمانے میں لشکر کے پانچ حصے ہوتے تھے عموماً پانچ حصے ایک درمیان والا حصہ اس کو قلب کہتے تھے قلب جیسے دل ہے یہ مرکز ہوتا تھا لشکر کا جس میں بادشاہ وغیرہ اور بڑے سپسالار اس کے اندر ہوتے تھے مرکز ہے تو اس کو کہتے تھے قلب قلب الجیش لشکر کا دل لشکر کا مرکز اور جو لشکر کے دائیں طرف کا حصہ ہوتا تھا اس کو میمنہ کہتے تھے میمنہ یمین دائیں کو کہتے ہیں اور یسار کس کو کہتے ہیں بائیں کو تو جو بائیں طرف حصہ ہوتا تھا اس کو میسارہ کہتے تھے میسارہ میسارہ تل جیش لشکر کا بائیں حصہ اور اسی طرح ایک لشکر کا اگلا حصہ ہوتا تھا اس کو مقدمت الجیش کہتے تھے اور ایک لشکر کا پچھلا حصہ ہوتا تھا اسے ساقہ کہتے تھے سین علف قاف دو نکتوں والا اور گولتا ساقہ ساقت الجیش بات سمجھ میں آرہی جو پیچھے سائق سے ہے نا ہانکنے والے پیچھے سے لشکر کو چلا رہے ہیں تو برحال یہ پانچ حصے ہوتے تھے لشکر کے بھئی قلب میمنہ میسرہ ساقہ اور مقدمہ تو جو مقدمہ اس حصے کو کہتے تھے جو لشکر کے آگے ہوتا تھا تو یہ جو کتاب کا مقدمہ ہے یہ جو اوپر آپ نے پڑا کہتے ہیں یہ مقدمہ اس مقدمت الجیش سے لیا گیا ہے جیسے وہ حصہ لشکر کے آگے آگے ہوتا تھا اسی طرح کتاب کے شروع میں جو حصہ پہلے آتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں مقدمہ کہتے ہیں جس میں ضروری چند ضروری باتیں ذکر کی جاتی ہیں تاکہ آگے کتاب پڑھنے میں آسانی ہو جائے اس فن کا سمجھنا تاکہ وہ فن سمجھ میں آسکے کتاب اچھی طرح سمجھ میں آسکے تو کچھ باتیں شروع میں ذکر کی جاتی ہیں مقدمہ کے عنوان سے تو جیسے وہ مقدمت الجیش لشکر سے مقدم ہوتا اور پہلے ہوتا تھا اسی طرح یہ حصہ بھی کتاب کا مقاسد پر مقدم ہوتا ہے ان سے پہلے آتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ مقدمت قدم یقدم تقدیم یہ تو بابی تفعیل ہے اور قدمہ کا معنی ہے آگے کرنا آپ کسی آدمی کو اپنے سے آگے کریں تو ہم کہیں گے قدم ترجلن آپ نے اپنے سے آگے اس آدمی کو آگے کر دیا آپ نے اس آدمی کو اپنے سے آگے کر دیا تو آپ ہوئے مقدم اور وہ آدمی کیا ہوا مقدم تو مقدم کیا ہوا اس میں فائل اسی سے مونس کا سیغہ بنا لو کیا بن گیا مقدمت تو مقدمت ان کا معنی ہوا آگے کرنے والا یعنی خود آگے نہیں ہے بلکہ دوسرے کو کیا کر رہا ہے آگے کر رہا ہے تو یہ تو معنی یہاں صحیح نہیں بنتا یہ کتاب کا یہ حصہ مقاصد کو آگے کرتا ہے یا خود ان سے پہلے آ جاتا ہے یہ تو خود پہلے آ گیا تو یہ تو مقدمہ نہ ہوا عشقہ سمجھ میں آیا مقدم کا کیا معنی دوسرے کو جو آگے کرتا ہے اپنے سے آگے کر دیا تو تو یہ تو مقدمہ نہ ہوا تو جواب دیا کہ یہاں قدمہ بمانے تقدمہ کے ہے یعنی باب تفعیل بمانے باب تفعول کے ہے اور عربی میں ایسا ہوتا رہتا ہے ایک باب کبھی دوسرے باب کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے تو قدمہ کا معنی تو ہے دوسرے کو آگے کرنا لیکن تقدمہ کا معنی ہے خود آگے ہونا تو یہ مقدمہ بمانے متقدمہ ہے مقدمہ کا کیا معنی تھا دوسرے کو آگے کرنے والا اور متقدمہ کا کیا معنی خود آگے ہونے والا اور یہ بھی خود آگے ہے مقاصد پر کیا ہے مقدم ہے پہلے یہ آیا ہے تو یہاں مقدمہ کس معنی میں متقدمہ کے معنی میں ہے اور بعض نے لکھا کہ یہ لفظ مقدمہ نہیں ہے یہ مقدمہ ہے اس میں مفعول کا صیغہ ہے اس میں فائل کا صیغہ نہیں اور اس میں مفعول ہے پھر بات ٹھیک بن گئی پھر تو اشکال ہی کوئی نہیں کیونکہ مقدم کا کیا معنی جس کو آگے کیا گیا ہو اور اس کو بھی کیا ہے مقاصد پر آگے کیا گیا ان سے پہلے لائے گیا ہے تو بہرحال زیادہ رائے جو ہے وہ اس کے اندر مقدمہ ہے دال کے کسرہ کے ساتھ اور اس کا جواب گزر گیا کہ مقدمہ کس معنی میں ہے متقدمہ کے معنی میں ہے تو کہتے ہیں وَهِيَ مَاخُوزَةٌ مِّن مُقَدِّمَةِ الْجَيشِ اور یہ ماخوز ہے مقدمت الجیش سے وَالْمُرَادُ مِنْهَا هَاهُنَا اِنْكَانَ الْكِتَابُ عِبَارَةً وَالْمَعَانِ الْأَلْفَاظِ وَالْعِبَارَةِ اچھا کہتے ہیں بھئی یہ مقدمہ ہے اور یہ مقدمہ کتاب کا جز ہے کتاب سے یا تو الفاظ مراد ہیں یا معانی یہ ساری کیا ہے یہ جو شرط احزیب یہ ساری کیا ہے یہ تحزیب جو مطن ہے یہ ساری کیا ہے کتاب اور کتاب یا تو الفاظ کا نام ہے یا معانی کا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یعنی یہ کلام لفظی ہے یا کلام نفسی ہے یاد آیا کہ بھول گیا کیا آیا تھا اِحَازَ غَائَتُ تَحزیبِ الْكَلَامِ یہ انتہا درجہ کا محضر کلام تو یہ حازہ سے کس چیز کی طرف اشارہ ہے انہوں نے بتایا تھا سات احتمالات ہیں یا تو اشارہ ہے کس کی طرف وہی سات احتمال جو القسم الاول میں آئے وہی سات احتمال حازہ کے اندر بھی تھے یا تو اس سے مراد کیا ہیں نقوش یا اس سے کیا مراد ہیں الفاظ یا اس سے کیا مراد ہیں معانی یا اس سے مراد ہیں نقوش اور الفاظ یا اس سے مراد ہیں نقوش اور معانی یا اس سے مراد ہیں الفاظ اور معانی یا اس سے مراد تینوں کا مجموعہ ہے یعنی نقوش الفاظ اور معانی تو سات احتمال تھے اس کتاب کے اندر اور وہاں کیا بتلایا تھا کہ وہاں چونکہ آگے لفظ آ رہا ہے کلام انہازہ کلام ان محذب ان اور کلام وہ تو دو ہی قسم کا ہے یا کلام لفزی ہے یا کلام نفسی اور کلام لفزی وہ ہے جو الفاظ سے مرکب ہو اور کلام نفسی وہ معانی کا نام ہے جو دل میں کلام ہے بھئی جو دل میں کلام ہے تو وہاں بتلایا تھا کہ حازہ سے مراد یا تو کلام لفظی ہے یا کلام نفسی ہے یعنی یا تو الفاظ مراد ہیں یا معانی مراد ہیں ذہن میں بحث آئی الفاظ مراد ہیں یا معانی تو کتاب میں وہ سات احتمال تھے لیکن چونکہ آگے لفظ کلام آ رہا تھا تو اس وجہ سے یہ دو انہوں نے بتلایا تھا یا تو اس سے الفاظ مراد دیں گے یا معانی میرا خواہد ذہن میں بحث نہیں تھا عذاب کے بھئی دیکھئے ہم جو بھی بات کرتے ہیں پہلے بات سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں اور سوچتے کس کو ہیں معانی کو ذہن میں کیا ہوتے ہیں معانی اور پھر ان معانی کے لیے ہم الفاظ لاتے ہیں لیکن وہ الفاظ بھی پہلے ذہن میں سوچتے ہیں اور پھر ان کو بول دیتے ہیں تو پہلے درجہ کس کا کہ ذہن میں کیا آئے معانی ترتیب سے کہ یہ بات کرنی ہے پھر ان معانی کے لیے ترتیب سے کیا لائے ذہن میں ہی سوچے کیا الفاظ اور پھر ان الفاظ پر کیا کیا تلفز کیا اور الفاظ جو ہیں وہ تو غیر قاروز ذات ہیں یعنی وہ اکٹھے خارج میں جمع نہیں ہوتے ایک لفظ بولیں تو پچھلا لفظ گزر چکا اور اگلے ابھی آئی نہیں مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زید محنتی طالب علم ہے جب میں نے کہا زید تو ابھی باقی الفاظ آئی نہیں بڑا محنتی طالب علم ہے اور جب میں نے کہا بڑا تو زید کا لفظ گزر گیا ختم ہو گیا اور اگلے الفاظ ابھی ان کا وجود ہی نہیں کیونکہ میں نے ابھی تلفز ہی نہیں کیا پھر محنتی پر جب میں پہنچا تو زید کا لفظ بھی گزر چکا بڑا کا لفظ بھی گزر چکا ختم ہو چکا اس کا وجود نہیں اور اگلے الفاظ ابھی آئے ہی نہیں تو دیکھا الفاظ سارے اکٹھے ہوتے ہی نہیں آپ جون جون تلفز کرتے جاتے ہیں جو لفظ گزرتا گیا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو باقی ہیں ابھی ان پر تو تلفز کیا ہی نہیں تو الفاظ ایک وقت میں خارج میں اکٹھے ہوتے ہی نہیں تو الفاظ سے وہ الفاظ نہیں مراد جو خارج میں موجود ہیں بلکہ کون سے الفاظ مراد انہوں نے لیے تھے وہ الفاظ جو ہم نے ذہن میں سوچے پہلے کیا کس کا تصور کیا؟ معنی کا پھر ان کے لئے کس کا تصور کیا؟ الفاظ کا اور پھر ابھی ان الفاظ پر ابھی تلفز نہیں کیا تو وہ الفاظ جو ابھی کہاں پر ہیں ذہن میں ہی ہیں ان کی طرف اشارہ ہے حازہ کے ذریعے تو یا تو معانی کی طرف یا ان الفاظ کی طرف خارج میں جو الفاظ ہیں ان کی طرف اشارہ نہیں کیونکہ خارج میں تو الفاظ غیر قاروز ذات ہیں یعنی کٹھے ہوتے ہی نہیں بات سمجھ میں آگئے تو وہاں وہاں چونکہ کلام کا لفظہ ہے تھا ویسے تو کتاب کے اندر سات احتمال تھے لیکن چونکہ وہاں لفظہ آیا تھا کلام اس لئے انہوں نے کہا تھا ان سات میں سے یا تو صرف الفاظ مراد لینے پڑیں گے یا صرف معانی مراد لینے پڑیں گے کیونکہ ان دو کو کلام کہتے ہیں اور باقی نقوش وغیرہ کو کلام نہیں کہتے کیونکہ کلام تو ایک قسم پر ہے یا کلام لفظی جس پر ہم کیا کرتے ہیں تلفظ یا کلام نفسی وہ جو معنی ہم ذہن میں سوچتے ہیں تو یہاں بھی کیا آیا حازہ کلامن محذبن تو کتاب حازہ کے اندر تو سات احتمال لیکن جب آگے کلامن آ گیا اب حازہ سے دو ہی چیزیں مراد لے سکتے ہو یا کلام نفسی یا کلام لفظی مراد لے سکتے ہو یعنی یا الفاظ مراد لوگے یا معانی مراد لوگے سورت سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو مقدمہ آیا یا جو مقدمہ آیا یہ بھی کس کا حصہ ہے کتاب کا کتاب کا اور اس کتاب میں کتنے احتمال تھے سات احتمال تو اس مقدمے میں بھی سات احتمال ہونے چاہیے کتنے بھئی اسی کا حصہ ہے نا جب کتاب میں کتنے احتمال سات تو اس مقدمے میں بھی کتنے ہونے چاہیے سات احتمال ہونے چاہیے لیکن مناطقہ نے یہاں پر یہی دو احتمال ذکر کی ہیں کہ مقدمے سے یا تو مراد الفاظ ہیں یا معانی مراد ہیں تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہاں پر باقی احتمالات کو ذکر نہیں کرتے اگرچہ جب کتاب میں سات احتمال ہیں تو یہ بھی کتاب کا حصہ اس میں بھی کتنے احتمال ہونے چاہیے سات مقدمے سے یا مراد ہونے چاہیے الفاظ یا معانی یا نقوش یا نقوش اور الفاظ یا نقوش اور معانی یا الفاظ اور معانی یا تینوں کا مجموعہ یعنی الفاظ نقوش اور معانی تو یہ ساتوں احتمال مقدمے میں ہونے چاہیے لیکن باقی مناطقہ جنہوں نے اس کتاب کی شروحات وغیرہ لکھی استحضیت کی کسی نے بھی یہ سات احتمال مقدمے میں ذکر نہیں کیے سب نے مقدمے میں صرف دو احتمال ذکر کیے ہیں کون کون سے الفاظ اور معانی تو ہم بھی الفاظ اور معانی ہی یہاں ذکر کریں گے کہ مقدمے سے مراد یا تو الفاظ ہیں یا کیا ہیں معانی ہیں تو مقدمے میں دو احتمال ذکر کریں گے یا کیا ذکر کریں گے الفاظ یا کیا ذکر کریں گے معانی ذکر کریں گے اب ذرا آگے عبارت ذرا مشکل ہے اس کو سمجھنے کیلئے ادھر دیکھئے پہلے یہ بات سمجھ لیں مقدمہ یاد رکھئے مقدمے کے اندر مقاصد جو کتاب کے اندر جو چیزیں مقصود ہیں جن کو مقاصد ہیں اس علم کے کسی علم یا فن کے وہ ذکر ہوتے ہیں اور اس سے پہلے مصنف جو ہے مقدمہ کے عنوان سے کچھ ضروری باتیں ذکر کرتا ہے کیا کرتا ہے کچھ ضروری باتیں مقدمہ کے عنوان سے ذکر کرتا ہے اور اس میں کچھ ایسی باتیں جمع کرتا ہے جن سے آگے کتاب کے سمجھنے میں آسانی ہوگی ان باتوں کا اس کتاب سے اور مقاصد سے ربط ہوتا ہے اور ان کے سمجھنے سے اس کتاب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے تو مقدمہ اس میں کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہیں ان باتوں کا آگے آنے والے مقاصد سے ربط ہوتا ہے اور اس مقدمے کے سمجھنے سے ان کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے یعنی یوں کہو مقدمہ ان کے سمجھنے میں فائدہ دیتا ہے مقدمہ ان کے سمجھنے میں فائدہ دیتا ہے فائدہ دیتا ہے اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اچھا اب ادھر دیکھئے سب سے پہلے کس کو ذکر کر رہے ہیں مقدمہ اس کے بعد کس کو ذکر کریں گے مقاصد کو علم منطق کے جو مقاصد ہیں تو پہلے مقدمہ اور مقدمے میں کچھ ایسی باتیں ذکر کریں گے جن کی وجہ سے آگے مقاصد کا سمجھنا آسان ہو جائے گا ان باتوں کا ان سے ربط ہے اور یہ ان کے سمجھنے میں فائدہ پہنچاتی ہیں اور مجھے یہ بتائیے یہ جو مقدمہ ہے یہ اس سے کیا مراد لیا الفاظ یا معانی تو یوں کہیں گے کہ یہ جو مقدمہ ہے الفاظ کا ایک گروہ ہے الفاظ کی ایک جماعت ہے مقدمہ کیا ہے کچھ باتیں جمع ہیں نا تو الفاظ کیا کیا ہے ایک گروہ ہے یا الفاظ کی ایک جماعت ہے جس کو مصنف نے کیا کر دیا کتاب پر مقدم کر دیا کیونکہ اس کا کتاب کے ساتھ ربط ہے اور یہ کتاب کے سمجھنے میں فائدہ دے گا یا مقدمہ سے مراد لے لو معانی تو مانا ہو جائے گا یہ مقدمہ جو ہے یہ معانی کا ایک گروہ ہے کچھ معانی کٹھے کیے ہیں نا یا تو کچھ اگر الفاظ مراد ہیں تو یوں کہو گے کہ مقدمہ یہ کچھ الفاظ جمع کیے ہیں کچھ الفاظ کی جماعت ہے جس کا اگلی آگے آنے والے مقاصد سے ربط ہے اور یہ اس کے سمجھنے میں فائدہ دے گا اور اگر مقدمہ سے کیا مراد لو معانی تو پھر یوں کہیں گے مقدمہ معانی کا ایک گروہ ہے جس کا آگے آنے والے معانی یعنی کتاب کے ساتھ ربط ہے اور یہ اس کے سمجھنے میں فائدہ دیتا ہے یہی بیان کر رہے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں والمراد منہ اور مقدمہ سے مراد جو ہے ہاہنا یہاں پر یہاں پر مقدمہ سے مراد انکان الکتاب عبارتا عنی الالفاظی والعباراتی اگر کتاب عبارت ہو الفاظ اور عبارات سے توجہ ہے کتاب میں ویسے تو سات احتمال تھے لیکن حاضر کلامن محذبن میں کتنے احتمال باقی رہ گئے تھے تو یا تو کتاب عبارت ہے کس سے الفاظ سے یا کتاب عبارت ہے کس سے معانی سے تو کہتے ہیں اگر کتاب عبارت ہو الفاظ اور عبارتوں سے کتاب سے کیا مراد ہے الفاظ اور عبارتیں تو پھر مقدمے سے بھی کیا مراد ہوں گے الفاظ الفاظ کا ایک گروہ مراد ہوگا اور اگر کتاب عبارت ہو کس سے معانی سے تو مقدمے سے میں مراد جو ہے وہ ایک معانی کا ایک گروہ ہوگا بس سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے صرف ترجمہ ہے کہتے ہیں وَالْمُرَادُ مِنْهَا هَا هُنَا اور مراد مقدمے سے یہاں پر آگے آ رہا ہے تَعِفَةٌ مِّنَ الْكَلَامِ کلام کا ایک گروہ ہے مقدمے سے یہاں مراد کلام کا ایک گروہ ہے بھئی کب کلام کا ایک گروہ کب مراد ہوگا درمیان میں ذکر کر دیا اِنْكَانَ الْكِتَابُ عِبَارَةً عَنِ الْأَلْفَاظِ وَالْعِبَارَاتِ اگر یہ کتاب عبارت ہو کس سے الفاظ اور اگر کتاب سے کیا مراد لیا آپ نے الفاظ اور عبارات تو مقدمے سے بھی کیا مراد لوگے الفاظ اور عبارات یعنی کلام کا ایک گروہ مراد لے لوگے کلام لفظی کا ایک گروہ کیونکہ کہتے ہیں مراد مقدمے سے یہاں پر اِنْكَانَ الْكِتَابُ عِبَارَةً عَنِ الْأَلْفَاظِ وَالْعِبَارَاتِ اگر یہ کتاب عبارت ہو الفاظ اور عبارتوں سے تو مقدمے سے یہاں مراد جو ہے تَاعِفَةٌ مِّنَ الْكَلَامِ کلام کا ایک کلام کی ایسی جماعت ہے تائفہ کا کیا مانا گروہ کلام کی ایک ایسی جماعت مراد ہے قُدِّمَتْ اَمَامَ الْمَقْصُودِ جس کو مقدم کیا گیا مقصود سے پہلے مقصود سے پہلے مقصود پر کیا کیا گیا مقصود کے سامنے اس کو مقدم کیا گیا لِرْتِبَاتِ الْمَقْصُودِ بِهَا اس لیے کیونکہ ربط ہے مقصود کا بِهَا اس کے ساتھ وَنَفْعِهَا فِيهِ اور نفع ہے اس مقدمے کا فِيهِ اس مقصود میں یعنی اس کے سمجھنے میں مانا سمجھ میں آرہا ہے پھر دیکھ لو ایک دفعہ ترجمہ کہتے ہیں وَالْمُرَادُ مِنْهَا هَا هُنَا اِنْكَانَ الْكِتَابُ عِبَارَةً عَنِ الْأَلْفَاظِ وَالْعِبَارَاتِ طَائِفَةٌ مِّنَ الْكَلَامِ اور مراد مقدمے سے یہاں پر اگر کتاب عبارت ہو الفاظ اور عبارات سے تو پھر مقدمے سے یہاں مراد طَائِفَةٌ مِّنَ الْكَلَامِ کلام کا ایک گروہ ہے کلام کی ایک جماعت ہے قدمت جس کو مقدم کیا گیا ہے امام المقصودی مقصود پر مقصود سے پہلے لِرْتِبَاتِ الْمَقصودِ بِهَا اس وجہ سے کہ مقصود کا اس کے ساتھ ربط ہے وَنَفْعِهَا فِيهِ اور اس لیے کیونکہ مقدمہ فائدہ دیتا ہے فِيهِ اس مقصود کے اندر وَإِنْكَانَ عِبَارَةً عَنِ الْمَعَانِ اور اگر کتاب عبارت ہو معانی سے فَالْمُرَادُ مِنَ الْمُقَدِّمَتِ تو پھر مقدمے سے مراد جو ہے طائفة من المعانی معانی کی ایک جماعت مراد ہے يُجِبُ الْإِطْعَعُ عَلَيْهَا بَصِيرَةً فِي الشُّرُوعِ يُجِبُ کا مانا يُثْبِتُ يُجِبُ يُثْبِتُ ثابت کرنا ویسے يُجِبُ آو جبا يُجِبُ کا مانا ہے واجب کرنا دوسرے پر کوئی چیز لازم کر دینا لیکن یہاں لازم کرنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہاں کس معنی میں ہے ثابت کرنے يُجِبُ بَمَعنَنَي يُثْبِتُ اور یاد رکھنا کتابوں کے اندر يُجِبُ بَمَعنَي يُثْبِتُ کے عام استعمال ہوتا ہے يُثْبِتُ تو يُجِبُ واجب کرتا ہے الْإطلاعُ عَلَيْهَا یہ فاعل ہے اس پر متلع ہونا یہ ثابت کرتا ہے اس مقدمے پر متلع اگر آپ ہو جائیں اس کو سیکھ لیں پڑھ لیں جان لیں تو یہ ثابت کر دے گا کیا ثابت کرے گا بصیرتن فی شروع کتاب کے شروع میں بصیرت کو بصیرت آ جائے گی بصیرت کا کیا معنی ہے سمجھنا دل کا نور بھئی تو دل کا نور آ جائے گا یعنی کتاب کو سمجھا جا سکے گا عبارت سمجھ میں آ رہی ہے يُجِبُ الْإطلاعُ عَلَيْهَا اس پر متلع ہونا یہ ثابت کرتا ہے اس پر متلع ہونا یعنی اس کو جان لینا اس مقدمے کو جان لینا یہ ثابت کر دیتا ہے بصیرتن فی شروع اس کتاب کے شروع میں بصیرت کو یعنی کتاب کے شروع میں کیا جائے گی بصیرت آ جائے گی اور کتاب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا عبارت سمجھ میں آئے کیا نہیں پھر دیکھو وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنِ الْمَعَانِي اور اگر یہ کتاب عبارت ہو معانی سے تو فَلْمُرَادُ مِنَ الْمُقَدِّمَتِي تَعِفَةٌ مِنَ الْمَعَانِي تو مقدمے سے مراد معانی کی ایک جماعت ہے یوجب الاطلاع علیہ بصیرتن فی شروع کہ اس پر متلع ہونا وہ بصیرت کو ثابت کر دیتا ہے کتاب کے شروع میں وَتَجْویزُ الْاَحْتِمَالَاتِ الْأُخَرِ فِي الْكِتَابِي اچھا کیا بات ذکر کی تھی کہ کتاب میں کتنے احتمال سات جب کتاب میں سات احتمال تو مقدمہ بھی اسی کا حصہ ہے اس میں بھی کتنے احتمال ہونے چاہیے سات لیکن میں نے ذکر کر دیا کہ شارح آپ کو بتلائیں گے کہ باقی شارحین نے یہاں صرف مقدمے سے الفاظ یا معانی ہی مراد لیے ہیں تو ہم بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے الفاظ یا معانی ہی مراد لیتے ہیں باقی احتمالات کو ہم بھی یہاں ذکر نہیں کرتے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَتَجْویزُ الْاحتِمَالَاتِ الْأُخَرِ اور جائز قرار دینا پھر کتاب میں کتنے احتمالات جائز قرار دیئے تھے یہی بیان کر رہے ہیں وَتَجْویزُ الْاحتِمَالَاتِ الْأُخَرِ اور دوسرے احتمالات کو جائز قرار دینا جو وزہ یو جو وزہ تجویز کا معنی ہے جائز قرار دینا اور جائز قرار دینا دوسرے احتمالات کو فِلْ کتابی کس میں کتاب میں يَسْتَدْعِ یہ تقاضہ کرتا ہے جوازہ فِي الْمُقَدِّمَتِ کہ یہ احتمالات جائز ہونے چاہیے فِي الْمُقَدِّمَتِ کس کے اندر مقدمے میں بھی اللَّتِ هِيَ جُزْءُهُ وہ مقدمہ جو کہ کتاب کا جز کتاب کے اندر باقی بھی پانچ احتمالات جائز قرار دیئے تھے یا نہیں تو کتاب میں جب باقی پانچ احتمالات آپ جائز قرار دے رہے ہیں الفاظ اور معانی کے علاوہ نقوش وغیرہ جب کتاب میں آپ پانچ مزید احتمالات جائز قرار دے رہے ہیں تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ مقدمے میں بھی یہ احتمالات کیا ہونے چاہیے جائز ہونے چاہیے کیونکہ مقدمہ اسی کتاب کا جز ہے یہ معنی ہے اور باقی احتمالات کا جائز قرار دینا کتاب کے اندر یہ تقاضہ کرتا ہے جوازہ فی المقدمت کہ وہ احتمالات جائز ہونے چاہیے مقدمہ کے اندر اللہ تیہیہ جزءوہو وہ مقدمہ جو کہ اس کتاب کا جزء ہے لیکن القوم لم يزیدو علی الالفاظ والمعانی فی حاز الباب لیکن القوم لیکن ان لوگوں نے ان لوگوں نے کون مراد ہیں وہ لوگ منطق والے علم منطق والے مناطقہ مراد ہیں منطقی حضرات مراد ہیں اچھا تو القوم جو ہے القوم اس کا معنی میں نے کیا کیا وہ لوگ لیکن ان لوگوں نے اور مراد کون ہیں مناطقہ تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پیچھے تو کہیں قوم کا ذکر نہیں آیا کہیں تو پھر علی فلام کے ذریعے کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے میں نے جواب دے دیا کہ اسے کون مراد منطقی حضرات مراد ہیں تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پیچھے تو کہیں قوم وغیرہ کا لفظ آیا ہی نہیں کہ پھر جیسے جانی رجلن فاکرم تل رجلہ آیا میرے پاس وہ آدمی آیا میرے پاس کوئی ایک آدمی تو میں نے اس آدمی کہا ایک ارام کیا پہلے رجل کا ذکر ہوگا تو پھر الرجل کے ذریعے علی فلام کی ذریعے اس کی طرف کیا ہوگا اشارہ تو یہاں پر بھی پیچھے تو کہیں قوم کا ذکر نہیں آیا کہ قوم ذکر ہوتا تو پھر القوم کے ذریعے کیا کیا جاتا اس کی طرف اشارہ کیا جاتا تو جواب یہ کہ یہاں پر کہ لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ قوم کا ذکر نہیں آیا لیکن معنی کے اعتبار سے قوم کا ذکر آ گیا مناطقہ کا ذکر آ گیا کیونکہ یہ کتاب منطق میں ہے تو جب منطق کی کتاب آ گئی تو مناطقہ کا خود بخود گویا یوں سمجھو ذکر آ گیا تو معنی کے اعتبار سے ذکر ہے لفظوں کے اعتبار سے ذکر نہیں لیکن ان مناطقہ نے جو ہے انہوں نے زیادہ نہیں کیا بڑھایا نہیں الفاظ اور معانی پر اس باب میں اس باب میں یعنی اس مقدمہ کے باب میں انہوں نے الفاظ اور معانی پر زیادتی نہیں کی اور احتمالات کو ذکر نہیں کیا تو میں بھی اور باقیوں کوئی ذکر نہیں کرتا صرف وہ ہی دو احتمال ذکر کرتا ہوں کہ اگر کتاب سے مراد الفاظ ہیں تو مقدمہ سے بھی مراد الفاظ کا ایک گروہ ہے اور اگر کتاب سے مراد معانی ہیں تو مقدمہ سے بھی مراد معانی کا ایک گروہ ہے بھئی چلیے بس بھئی حالا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام